یہ بار بار گئے اور ان نے کہا کہ چلو چلو تو انت میں پھر ان نے بھی کہہ دیا کہ اچھا تم بھی چلو چلو کانگریز بھی چلے چلے میں چلا بھارتی جاتا پھارتی میں اور یہ ہمارے ساتھ آگئے اور ساتھی سے چنا جارے اسی باتے کے میں آپ کو گرب سے یہ بتانا کہتا ہوں کہ داکٹر کروہرام چودھری کو جنگا نے چو ست ہجار بوتوں سے جتایا ایک چناوں میں چو ست ہجار بوتوں ایسی ہمارے ساتھی داکٹر کروہرام چودھری کی اپنے دادا بہت دنوں سے آپ کے بیچے بساہولال تینجی آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے نیتا ہے اپنے مدھوں کے اس کے دادا بھی کانگریز بھیجے نہیں جب ہاں کچھ ہوا ہی نہیں تو آپ نے بھی جائے کہ کمرنات چلو چلو ہم تو ماما کے سن چلے اور آج جنگا کی سیوہ کر رہے ہیں ایک رو گیا چلو گیا ہوں چاہبر نمک کھلا رہے ہیں چار لات نمک کھلا جا دادا بھی ایک شکایت لیے مجھ سے کہ کوئی نے مجھے عابدندیا کہ دو مہینے سے تین مہینے سے ملا نہیں ہے ہتکری لگوا کہ جہل بھیجوا دو جو گریبوں کا راسن روکے اس کو نہیں بچنے جائے لے کسی بھی قیمت پر چاہے کوئی بھی ہو جو گریبوں کا راسن کھائے گا وہ جیل بھیجا جائے گا گریبوں کا حد کسی کو نہیں کھا دے دیا جائے گا آدمی مساؤلہ جی ہماری ہاں وہ سب دے دوں گا چندہ مت کرو آجے کعب دن میرے پاس آگے آئے کوئی بھی بیمان ہو دے کچھ بھی نہ جات کے میں نہیں جائے سکتا جو کی ہوگا میں نہیں چھوڑوں گا اتنا میں بچن لیتا ہوں چاہے کچھ ہو جائے میری بہن سوسری مینہ سینجی یانسوٹر جاتی اور گن جاتی نونہ بھرہاگوں کی منتری ہے آپ کے کلیان کا کام دیکھ رہی ہے ہمارے مرشت نیتا لوگ پریہ سانچت آدھلی گنے سینجی آئی راجیس کانڈے جی سواز برما جی اچوکستانہ کم ہے اور مجھے ابھی ست پورا جا کے پھر جبرپور میں کارکہ میں اور پھر میرا کارکہ میں پننا میں ہے اسے آدھل نہیں مجھ اور نیچے بیٹے ہوئے میرے سبھی بہنوں بھائیوں بھانجے بھانجیوں آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کے اور سی جھکا کے میں پرنام کتا ہوں نمکار کتا ہوں آج مہرسی بالمیتی جی جینتی ہے میں مہرسی بالمیتی جی کلنا میں بھی پرنام کتا ہوں اور ان سے یہی کافتا کہتا ہوں کہ جنگا کی جنگی میں سکھ سمردھی اور ریتی سے بھی آئے ہیں شری نگر آج پہلی بار آیا ہوں لیکن میں کوٹھی آیا ہوں اور کوٹھی میں جنگا نے یہ مانگ کی تھی کہ ہمارے شری نگر میں سنت روید آج مہراج کا بھو مندر بنایا جائے سب سنا ہو گئے میں نے بات ہو سنا کی تھی کہ شری نگر میں سنت روید آج مہراج کا بھو مندر بنے گا اور وہ مندر بننے میں جو کڑا اسمیت بنا ہے وہ لغمت دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کا بنا ہے جیسے مہیر میں جیسے مہیر میں ہم نے بات و مندر بنایا سنت روید آج مہراج کا میں دے بی جی کے درسن کر کے لوٹ رہا تھا تو آپ نے یہ لوگ ملے اور انہیں کہہ سنت روید آج جی کا بھی آم بھو مندر بننا چاہیے وہاں مندر بن کے تیار ہے اور شری نگر میں بھی سنت روید آج جی مہراج کا بھو مندر بنایا جائے گا عدوت سنت روید آج جی مہراج میں ان کے چرنوں میں بھی ترنام کرتا ہوں ہم نے یہ نہیں سوچا ہے ہماری سنبیدھان مرماتا داکٹر بابا صاحب امیت کر انہوں نے ہندوستان کو سنبیدھان دیا کبھی کانگریشوں سے پوچھنا ہے کہ بابا صاحب کو جنہیں سنسد میں جس سنبیدھان کے حساب سے جیس بنے گا وہ سنبیدھان بنایا اس کانگریش نے ہمیشہ سرنٹر کیا کہ وہ شنو اور جیت کے کبھی سنسد میں نہ جانے پائے یہ سرنٹر ہمیشہ کانگریش میں جھوٹ نہیں بولتا کانگریش بلیت ورودھی پائیتی ہے پچاس سال کانگریش نے راج کیا دیش پر بھی اور مددیش کی دھرتی پر بھی کیا کی آنسی کبھیاٹی کے لیے کیا کیا ہمارے اہربار سماج چودھی سماج کے لیے ساکیت سماج کے لیے اماندائی سے دل میں دل پر ہاں تڑک کے سوچنا وہ آتے ہیں بھاتر بھارتے ہیں گریب کی بات کرتے ہیں اور ان کو رہتا لگتا ہے کہ یہ گریب گریب ہی بنا رہے اگر یہ پڑھ گئے لکھ گئے آگے پڑھ گئے تو ہماری کون سنے گا اور یہ پیچھے بنے رہے یہ پاپ اور سرنٹر اگر کسی نے کیا تو وہ کونگریش پائیتی نے کیا کلکمانات آئے تھے اور مجھے بہت خوش رہے تھے بہت گالیاں دے رہے تھے سفراج نے جھوٹ بولا سفراج نے یہ کیا میرے بہنوں اور بھائیوں میں اسی سے سنو کرتا ہوں میں نے تیسلا کیا کہ جتنے بچے ہیں مدد دیس میں وہ انکو کی جاتی کے ہوں جاتف سماس کے ہوں ایرواز سماس کے ہوں کسے بچے ہوں انکو کی جل جاتی کے ہوں سامان بڑھ کے ہوں ہمارے بچوں کے لئے ہم نے تیسیا جگہ ہمارے بچے پڑھنے میں تیز ہیں اور ان کا ایڈمیشن میڈیکل کالیج میں ہوتا ہے ٹینڈنگ کالیج میں ہوتا ہے آئی آئیٹی میں ہوتا ہے آئی آئی این میں ہوتا ہے تو پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں داکٹر صاحب بھی ترول آم چودھری کی جاستر ہے انڈیڈیڈی ایس جاستر پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں پیس ہوتی ہے لگ بچ سات آٹھ لاکھ روپیان سال وہ گریب نہیں بھروا سکتا میں نے پھر اصطا کیا کہ وہ پیس بچوں کے ممی پاپا نہیں بھروایں گے ان کا ماں ماشی براسی چوہان بھرواے گا ہر کی جن کا پاہید کی سکار بھرواے گی دادا کملنات مجھے گالی دے رہے تم نے تو میرے بچوں بھی پیس چھینڈی دے تم نے پیس بھروا نہ پت کرتی یہ پاپ کملناتی نے کیا اور یہ ہمارے امسیتی جاتی یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوا ایسی سمائے کے بچوں کے ساتھ بھی ہوا ہم نے فیرس پر کیا تھا کیا ہم اگر میری جلی بہن بیٹا بیٹی کو جنم دے گی تو جنم دینے کے پہلے چار ہزار چار ہزار اس لیے کہ میں نے دیکھا جو بہن مجھولی کرتی ہے بیٹا بیٹی کو جنم دینے کے آج دن پہلے تک کام کرتی رہتی ہے ہم جا چار ہزار دنے کے لیے تو کچھ دیت گھر پر رہتے آرام کرے گی تو جنم دینے کے پہلے چار ہزار اور جنم دینے کے بعد بارہ ہزار تاکہ گریب بہن بھی لڑوہ کھا سکے لڑڑو کھا سکے میں نے فیرس پر کیا چار اور بارہ سولہ ہزار لیکن کانگریس نے وہ پیشہ بہنا تھی ان کے انیس مہینہ کے ساتھ انکال میں بند کر دیا کملنات جواب دینا پڑے گا تو انہیں گریب بہنوں کے موہ سے لڑوہ چھیننے کا کام چونکیا میں دیتا تھا انہیں بند کیا اور تیسری بات اگر موت میں اگر ایکسیدنٹ میں کسی کی موت ہو جائے تو ہم نے تیت دیا بھرمانی کارے کبھی ایکسیدنٹ نہ ہو لیکن ہوتے ہیں تو کسی کی موت ہو جائے تو ہم چار لاکھ روپیہ دیں گے کملنات دادا گریبوں نے چا بیگارہ پر سکے رہا تو انہیں وہ چار لاکھ روپیہ بھی دینا بند کر دیے ہم نے تیت دیا کہ سامان میں موت ہوگی تو ہم دو لاکھ روپیہ دیں گے کملنات دادا تم نے وہ دو لاکھ روپیہ دینا بھی بند کر دیے تمہاری سرکار میں اور ہم نے تیت دیا تھا کہ اندل سمسکار کے لیے کفن اس جاتی کے انتجام کے لیے ہم گریب پڑیوار کو پانچ ہزار روپیہ بھی دیں گے کانگریسیوں اور کملنات تم نے تو کفن کے دی پانچ ہزار روپیہ چھن لیے گے گریبوں کے کفن کے پانچ ہزار روپیہ چھن لیے ساری اوزنا بند کر دی دھوٹے بعدے کردام آپ کردام آپ دیر وچگاروں کو بھتا ہے ایک دہنا دیا نہیں کنیادان کی سادھی بولے ہم گھنگے چاون ہزار بیٹیوں کی سادھی ہی کانگریس کے لازم جولی اٹ گئی بکیا سفرال سلی گئی اور بیٹی کے گھوٹا بھانجے بھانجی بھی آ گئے لیکن کملنات دادا تیرے چاپن ہزار نہیں آئے بیٹیوں تک سے جھوٹ بولا یہ بیکار کی بات کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ ہم تشوال اٹھاتے ہیں آج میں آپ سے کہنے آیا ہوں میرے بہنوں اور بھاریوں بھارتی جنگہ پاریٹی کی شرکار سب سے پہلے جریبوں کے لیے اور اس میں ہم نے کہہ کیا کہ جو بچوں کو بھرنے والی جو فلیس تھی جو کون گئے سے بند کر دی تھی اب میں کہنا ہے جاتا ہوں میرے بیٹے بیٹیوں پڑھو تمہارے میڈیکل انگیرین کالیج آئی جب تمہارا ماما بھروایا گا بھارتی زندہ پائیٹی سرکار بھروایا گی یہ سرکاری نوکری کی بات چکتے ہیں جب پہلے مکملتی در چار لاکھ بچیاں نکلی تھی نوکریوں اور ابھی تیز ہی جار سچھے پوک کی ہوئی آدھ ہی جار سپاسٹ کرنیوں کی ہوئی اور آنے والے ایک سال میں بیٹ لاکھ کے سارے پد بھر دیا جائیں گے ایک لاکھ سرکاری نوکری بچوں کو دی جائے گی ان کو روزیاں سے لگائے کا کام کیا جائے گا کیا کیا تھا کانگریس اور کم اللہ سے کوئی بتائے تو ابھی سستر آسن کی بات ہوئی کہ ایک رکیت لوگ یہوں چاول نمت کانگریس نے کبھی دیا دھگیا ایک رکیت لوگ یہوں چاول نمت ملا تو ماما سبرائی میں شروع کیا تاکہ کوئی پریوار بھوکھا نہ سو پائے ہر گریب کو ایک رکیت لوگ یہوں چاول اور نمت اور ایسی سماج کے تو سب پریواروں کو ہی ایک رکیت لوگ یہوں چاول اور نمت دینے کا ہم نے فیصلہ کیا اور یہ دادا بیٹھے جب ہم نے دیکھا دوبارہ مکمتری بننے کے بعد کہ کئی لوگوں کے نام نہیں ہے پاترتہ پرچیل ہے تو تیس لاکھ نئے نام جوڑ دیئے اور آج کرو ہوں دادا چندہ مت کرنا اگر کوئی نام جھوڑ گئے ہو تو پوری سوچی بنواؤ سب کا نام جوڑ ہو کوئی جریب بھوکا نہیں سوئے گا ہر ایک کو ایک رکیت لوگیں ہوں چابل اور نمت دیا جائے گا یہ بھارتی جنتہ پائید کی سرکار ہے اور دوسری بات میں کم بھیتا کے ساتھ کہہ رہا جاہتا ہوں جنگے جنگے ہمارے انسوچی جاتی کے بھائیس ہے بھارتی سماجوں کے بھی جریب بھائیس ہے یہ کوئی بتاتے ہیں کہ گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے پتا کے چار پتر ہو گئے بہویں آگے ہی ان کے بچے ہو گئے گھر میں اب رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو رہنے کی جگہ تو دے دو ہم نے یوڈنا بنائی ہے داکتر توریہ ہم چوزیس کے جگہ کر رہے تھے مکھ مندری بھو ادھکار یوڈنا اور اس میں تیتی آئے جہاں سے سننا نہ میری بات سری نگر میں کہتے جا رہا ہوں جتنے جریب بھائی اور بہین کئی پریوار رہ رہے ہیں پریوار کا مطلب ماتا پتا اور ان کے بچے پتی پتی اور بچے اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ ایسے پریوار رہ رہے ہیں تو الگ سے جمین کا پتہ دے کے مالک بناوں گا بینا جمین کے کسی کو نہیں رہنے دوں گا یہ بھارتی زندہ پائزی کی سرکار کا سنکلت ہے اس کے لئے ہم نے یوڈنا بنا دی ہے اور کبھل پتہ یہ کام نہیں چلے گا اس پتے کی جمین پر پتہ مکان ہونا چلیے کمی ہونا چلیے ارے بولو بھئی آؤ ہونا چلیے اب ہم جاتے ہیں ہمارے تحرکت پر کئی جگہ لوگ سکایت کرتے ہیں کہ ہمارا آدھام تو پردھان منتری آباز کی سوچی بہی نہیں ہے اب کنے وہ دوہزار جارہ میں سوچی بہی تھی اب دوہزار جارہ کی بنی سوچی کئی کے نام چھوٹ گئے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پھر سے آباز پلسکہ سروے کریں گے سروے ہو رہا ہے سری نگر اور آس پاس بھی سروے ہو رہا ہے چاہے نوکھر کلا ہو نوکھر کھر دو کھڑو رہا ہو دوہرہ رہا ہو خجرودہ جو ہوتا تو گئیہ جو بھی الگ الگ گاؤں ہیں سب میں آباز پلسکہ سروے کروا کے اور جن کے نام پردھان منتری آباز یوڈا کی سوچی میں نہیں تھے ان سب کے نام پی ایم آباز کی سوچی میں چھوڑ کے کچھے کی جگہ پتے مکان بنوائے جائیں گے بننا چاہے یہ کی نہیں اور اس لیے وہ سوچی بنے اور اس میں دیکھ لینا بھئی آپ دیکھ لینا چاہے اگر نام چھوڑے ہو ابھی آباز پلسکہ سروے کی سوچی میں بھی تو ایک بار چاری کرتا دیکھ لیں شہر کر لیں کوئی نام نہیں چھوٹنا چاہیے تاکہ سب کو آباز کا نام دیا جا سکے میں نے پڑھائی کی بچوں کی بات آپ کو بتائی اور ایک چوٹھی بات بہت مہتپور داکھر سروے آب چودھری جی نے آپ کو بتائی کہ اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرونا میں ہم نے بہت بھکتا ہے پردھان منتری جی کو دھنیواز کونکہ سری میں سیکھا دیا آپ سب نے سیکھا لگوائے کی نہیں جنہیں لگوائے ہاتھ اڈاؤ بھئیہ کوئی چھوڑنا من اپنے منتری ہے سروے رام جی یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی کی رکھا کے لیے آج کرونا کنٹرول اگر ہوا ہے اس لیے کہ سیکھا لگ جا ہے تو یہ سیکھا لگنے کا لیکن بیماری بہت بھیانک چیز ہوتی ہے پریوار علاج میں تباہ ہو جاتا ہے اور یہ پردھان منتری جی نے آئیسپان بھارت یوڈنا بڑھائی کیا آئیسپان چارڈ بننا شروع ہوئے کی نہیں جو بھوکے آئیسپان چارڈ بننا شروع ہو گئے جن کے رہ گئے ہو شنطہ مت کرنا سانسر جی بھی دیکھیں گے ہمارے پداد کارڈ بھی دیکھیں گے جو ٹھوٹ گئے ہو ان کے آئیسپان چارڈ بننا ہے اور آئیسپان چارڈ کو بھگوان نہ کرے اگر کبھی بیمار ہو گئے تو پانچ لاکھ روپے تک کا علاج پرائید اسپطال میں بھی کرواتے دیا جائے گا تاکہ بیماری کے سمیں کوئی قریب مجبور نہ رہے یہ کر جائے کے علاج کرواتے ہیں تو بعد میں وہ قریب پڑھتا رہے ہیں یہ نہ سب کے لیے ہے گریبوں کے لیے اس میں کوئی بھید بھاو کسی سے دیکھ جیا کل ملا کے جنردہ کی جنگی بدلنے کے جو فیصلے ہیں وہ بھارتی جنردہ فائد بھی سرکار کر رہی ہے چھوٹے کسانوں بڑے کسانوں آپ نے کہا پردھان منتری کسان سممان میں بھی چیہزار پردھان منتری بھی دیتے تھے میں چوتھی بار مکھ منتری بنا تو جننے کا شور آج چوتھی بار ملکہ چار ہزار تو بھی دے دے کم کم دس ہزار تو ہو جائے تو چار میں چھے میں چھے میں چھے میں چھار ملا کے دس ہزار کرتی ہے ستائی کے ساتھ دنوں کی زبستہ اس کا انتظام اور میری بہنے دردی ہے پینے کے پانی کے لیے سری نگر ہوتا ہے آس پاس کے گاؤ میری بہنوں ابھی تو ہینٹ پمپ پہ جا کے پانی بھرنا پرتا ہے اور کتنی پہیشانی ہوتی ہے ہینٹ پمپ پہ بے دیاں دن بھر پانی بھرتی رہے